بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں ناشتے میں ترکیش بورک بنا رہی ہوں ترکیش بورک مختلف قسم کے ہوتے ہیں یہ مختلف سٹائل سے بناتے ہیں ہر قسم کے میں بنا سکتی ہوں میں نے ان سے کافی کچھ سکھا ہوا ہے ترکی لوگوں سے تو آج میں بہت ہی سان سے جو آپ لوگ سارے گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سان ہے یہ بلکل پاکستانی سٹائل میں تقریبا ان کی ہوتے ہیں ان کی روٹیاں ذرا بڑی ہوتی ہیں لیکن میں کوئی مسئلہ نہیں ہم اس طریقے سے بناتے ہیں سب سے پہلے یہ دو کپ میدہ یہ میدہ میں استعمال کاری ہوں یہ پھائن ہوتا ہے ایک پہلے ڈالے اور دو کپ یہ آدھا کلو کے قریب بنتا ہے دھائی کپ یعنی کہ دھائی سو گرام کا یہ کپ ہوتا ہے اس میں چاہیں تو بشک پہلے بھی کار سکتے ہیں لیکن میں سارا کچھ اندر ہی ڈال رہی ہوں ایک انڈا نمک اجوائن اور کلونجی یہ میں ہمیشہ ڈالتی ہوں جیسے نان کاٹا گونتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے ایک بیکنگ پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ لیکن یہ ایسٹ یہ ایسٹ یہ جو خوشک ایسو ہوتی ہے یہ ڈال رہی ہیں ساتھ نیم گرم دودھ یہ ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی اور نیم گرم ہی میں نے پانی لیا اس طرح اور تھوڑا سائل بھی ساتھ ڈالنے تھوڑا سائل یہ ایسے دو تین ٹیبل سپون ساتھ ساتھ میں دودھ ڈال کے گونتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس طرح آٹا سرہ بنا لیا اس کو اچھی طرح سے اس طرح مسل لیا اچھی طرح سے گونت کے اب میں اس کو آٹا اس وقت تیار ہے اس میں دہی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نیم گرم دودھ سے گوننا اس کو تو اس کے بعد اس کو میں رکھنے لگی ہوں کم از کم دو گھنٹے کے لیے ہرکاس اوپر آل گا دیتی دو گھنٹے بعد اس کو ذرا نرم ہو جائے اچھا سا پھول جائے تو اس کے بعد میں دکھاتی ہوں ساتھ دکھاتی ہوں کہ اس میں میں کیا کچھ ڈالنا اس کا آٹا تو میں نے بنا آکرہ کھلیا ہے یہ دیکھیں آٹا تو تھوڑے دو ٹائم لگے گا ساتھ ہی میں اس کے لیے بنا رہی ہوں جو فیلنگ کرنی ہے یہ فریش پالک اس کو اچھی طرح سے بے شکو بال کے تو اس میں ہلکا سا نمک کٹی میرچیں ڈالی ہیں اور یہ لال رنگ کی شملا میرچ ڈالی ہیں اور اس میں کوئی دوسری چیز بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہ ہو لیکن یہ فیٹا چیز میں استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پالک کا اس کا اتنا جوڑا یہ اتنی اچھی لگتی ہے تو یہ میں اس میں ڈالتی ہوں اس طرح یہ ترکی لوگ یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ خاص طور پر فیٹا چیز تو اتنی استعمال کرتے ہیں تو میں بھی یہ اکثر گھر میں بناتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت آسان ہے گھر میں بنانا تو یہ نہ ہو تو آپ دوسری چیز تھوڑی سے ڈال تو آلو بھی ادھر میں نے آلو بھی بالنے کے لیے رکھے ہو یہ سارا کوئی تیار ہو جاتا ہے اندر آٹا بھی بڑا پھول جائے تو اس کے بعد بھی بنانا شروع کرتے ہیں بھیک دوسری چیزриг سے کہیں وہ ڈال بھی بھیって تیارات stimulate لیے رکھے ہو یہ گھنٹے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آٹا تو نرم ہو گیا اب میں شروع کرتی ہوں بنانے پیڑے بنا سارے رکھ لیتی ہوں اس میں یہ ہوگا کہ آسانی ہوتی ہے کہ کم کم پانچ مینٹ پڑے دیں گے تو پھر اس طرح کم کم دو گھنٹے بسے اس کو ریست دیں اس طرح سارے پیڑے بناتی ہوں اور یہ دیکھیں میں سارے یہ پالک اور فیٹا چیز جو وہ ڈالی ہے اس میں کافی نمک ہوتا ہے اور یہ میرچے جو میں نے اس میں استعمال کی ہے یہ والی استعمال کی ہے ساتھ ہی میں نے آلو کا میزہ بنا لیا ہے اس میں دھنیاں کٹی میرچے نمک تھوڑا سا بز پیاز اپنی پسانت سے جو مسائلیں ڈالنے ڈال سکتے ہیں یہ روٹی وہ لوگ جو روٹی بناتے ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کے بریک اس طرح بیلنے ہوتے ہیں ہمارا تو موٹا ہے وہ بریک ہوتے ہیں اور یہ خاص طور پر ادھر جرمنی میں اور ترکی کے بزاروں میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ یہ بہت بناتی ہیں تو اس کی روٹی وہ سب سے بڑی ہوتی ہے ان کے طبے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن میں ہم اپنے طبوں کے ساتھ سے ادھر طبا گرم کیا ہوئے کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بڑی باندھے جتنی یہ دیکھیں اس طرح کی بڑی آپ کیا کرنا ہے اس طرح اس میں اپنی پساند سے بھی آپ کو کوئی کوئی سبزی لگانا چاہتے ہیں یہ لیکن زیادہ تار یہ پالک اور آلوکی بناتے ہیں کیمہ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں یہ اس طرح لگا کے میں آپ کو دو تین طریقے دکھا دیتی ہوں ان کے بریک بہت قسموں کے ہوتے ہیں میں نے ہر قسم کے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو ایسے اٹھا دیں اب ہلکا ہلکا میں اس کے اوپر آئے لگاؤں گی چلا آپ تیز ہی کیا ہے میں ہلکا ہی رکھا گا تھا یہ بلکل دیکھیں ہمارے پراتھے جیسے ہی ہوتا ہے اب میں آلوک اپنا آگے دکھاتے ہیں یہ آلوک اپنا آرہی ہے اس طرح ہلکا ہلکا آلوکی بھی اکیما بھی ہو آپ کے پاس تو وہ کر لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں روٹی میں نے اتنی پتلی بیلی ہے اس طرح کا کہ دیکھیں جیسے نظر آ رہے ہیں اتنی پتلی ہونی چاہیے کیونکہ جتنی پتلی ہونے اچھے بڑیں گے ان کے طوے اتنے بڑے ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑی روٹیاں بیلتے ہیں لیکن چلیں ہم اپنے طریقے سے بنا لیتے ہیں بے شک ہلکا سائے سے بھی کر سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا لگا لیں لیکن میں نے پالک میں مکھن ڈالا ہوگا اس لئے میں نے لگا رہی تو ابھی دیکھیں اب جیسے رول بناتے ہیں اس طرح میں آپ کو سکھا رہے ہیں سائیڈوں سے اس طرح کر کے یہ ہلکا چلیں ہلکا کر دیا ہے تاکہ یہ اندر تک پکے یہ تو اوہن میں بھی بناتے ہیں لیکن یہ طوے پہ بناتے ہیں اس طرح کے جو بناتے ہیں مسجلہ ہلکا کر کے یہ اندر تک پاکے جائے بس تین چار بنا رہے ہیں تین میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا تو اس طرح سارے بنا لیتا ہوں پھر میں آپ کو پریزنٹیشن دکھا دیا یہ ناظرین بورک تیار ہیں یہ ایک قسم کے پراتھوں کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن باس ان کی روٹیاں پر یہ ہوتی ہیں تو میں نے تھوڑا سا طوے کے حساب سے یہ دیکھیں یہ ٹرینگل شیپ میں کاٹ لیا ہے یہ اس طرح کا جو تھا اس طرح کا یہ میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے اس طرح اور یہ دیکھیں اتنے اچھے بنے ہیں اور یہ جو میں نے یہ سکھایا ہے دو تین آپ اپنی پساند سے بنا سکتے ہیں ایک یہ چورس یہ اور یہ جو لمبے بنائے ہیں یہ دیکھتے ہیں اچھے لگ رہے ہیں تو بس یہ ہے کہ بچے ویسے پراتھا بنائے کے دیں تو شاید نہ کھائیں لیکن بورک سمجھ کے دیکھیں بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کلر فل لگ رہا ہے تو میں پھر اسی طریقے سے بچوں کو جس طرح پساند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہے پراتھا ہی ہے ہماری طرح کا یہ قسم کا لیکن بورک کہتے ہیں اس کو تو ہم نے اسی سٹائل میں بنا لیا ہے دیسی طریقے سے اپنی پساند سے میں نے اس میں آلو سپائس ہی کر لی ہے بچوں کو بچوں کی پساند کا بنا دیا ہے جو پالک اور فیٹا چیز پساند کرتے ہیں وہ بنا دیا ہے ساتھ کافی بنائیے اپنے لیے تو یہ بچے شوق سے کھاتے ہیں ساتھ لسی بنا دیں دہی کے ساتھ کھائیں وہ کوئی مسئلہ نہیں جیسے پساند ہو تو یہ تین چار طریقے دکھا دی ہیں اس شیف میں بھی بنا سکتے ہیں یہ میں نے کٹنگ کی ہے اس کو درمیان سے کٹا ہے تو یہ شیف بن گئی چلیں آپ بھی ضرور بنا آکے دیکھیں اپنی پساند سے اس میں کوئی سبزی ڈال سکتے ہیں کیمہ ڈال سکتے ہیں آلو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بس ایک آئیڈیا ہوتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ضرور بنا آکے تبوے پہ ہر چیز گھر میں اویلیبل ہوتی ہے جو آسان سی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ چیزیں جو آپ پسانی سے بنا سکیں کچھ وون کی ہوتی ہیں وہ بھی بعض دفعہ کسی کے پاس وون نہ ہو تو اس کی ہوتا ہے لیکن یہ گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تبوے پہ فرائی پین میں یہ تبوے میں انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی